اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلِ وطن کو میری طرف سے اسلام علیکم آج لگ بگ ساڑھے پونچ برزبید آپ سے روبرو ہونے کا موقع مل رہا ہے اس سے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر رب زلجلال نے مجھے اپنے بچھٹے ہوئے لوگوں سے ملنے کا موقع دیا دو آگست دو ہزار انیس رات کے پانچ منٹ کا بارہ جب مجھے این اے کا کال آیا اور ڈلی بھلایا گیا اور پھر نام آگست کے دن تہار جیل میں ڈال دیا گیا تو ایک طرف میرے لئے بلکل ایک نیا اور انوکھا تجربہ تھا دن تھا لیکن دوسری طرف مہا میں نے جب درجنو اور کشمیریوں کو تہار کی جیل نبالچار میں دیکھا تو کم اسکم اتنا لگا کہ اس گم اور دکھ کی گڑی میں میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں میرا اتنا مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں میرے پاس کہنے کو جو داستان ہے اسے کہنے میں خفتوں دن نہیں مہنو لگئے ایک ایک دن ایک ایک قیامت تھی ایک ایک دن ایک ایک امتحان تھا میں تہار جیل میں اپنی سختیاں گنا کر اپنی قربانی کو اور کشمیریوں کو ڈاون پلے یا ان کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں میں فقط سمجھتا ہوں کہ اگر تہار جیل میں رہ کر میں نے ان لوگوں کے تعاون کا کفارہ ادا کیا جنہوں نے میرا ساتھ دیا جب دوہزار آٹھ میں میں نے نوکنی چھوڑی تھی مجھے آج کسی سے کوئی شکوا نہیں میرا ماننا ہے کہ سچ بولنے کی کچھ قیمت چکا نہیں پڑتی ہے میں آج کیسے الٹا پھنٹوش صاحب کو بلا ڈالوں جو خدیت کے لیڈر سے اور میرے ساتھ باہر ہم کبھی نہیں ملے تھے لیکن ہم نے تہار کی جیل نمبر چار کی ایک نمبر وارڈ کی پانچ نمبر سیل میں دو سال اکٹھے گزارے اور دوہزار تیس میں بائیس میں جب انہیں تکلیف ہو گئی علاج وقت پر نہیں ملا اور پھر وہ آخری دن جب سارے کشمیری انمیٹ جو مہا پر تھے درجن و کشمیری انمیٹ جو میں عبد المجید بابا وٹلب سوپور کے پیاز آم اللون صاحب کپوارا کے ترہگام سائیڈ میں رہتے ہیں مزم البٹ بارہ ملاقع ایک نوجوان نکال کر ہسپتال بیجا اور آخری شبت آخری الفاظ ان کے تھے کہ رشید صاحب ہم دو سال اکٹھے سیل میں رہے آپ مجھے جھوٹی تسلیح نہ دیں ہو سکے تو میری لاش گھر پہنچا دینا اور چند دنوں کے بعد جب وہ ڈیس بیڈ پر تھے تو انہیں ایمل شپٹ کیا گیا لیکن وہ زندگی کی لڑائی ہار بیٹھے وہ رات کے اندرے میں پھر ان کو دفن کیا گیا انہیں ایک ڈگنیفائیڈ چندز بھی نہیں دیا گیا میں اتحار میں عبد الماجد بابا کو کیسے بلا سکتا ہوں عبد المجید بابا وٹلب سوپور کے جو جرمی بے گناہی کہ الزام میں پچھلے گیرہ برسوں سے جیل میں ہیں پھیار صاحب کپوارا کے بشین احمد پندو سوپور کے وہ بھی ان کے ساتھ پرویز احمد رال کا اکیس سال سے بند ہے اتحار میں پھیروز صاحب بائیس سال سے بند ہے میں کیسے بلا سکتا ہوں جب نظیر احمد پیر جو میرے ماور علاقے کا جہاں سے میں ہوں رہنے والا ہے جب بھی چند دن پہلے اس کے والد صاحب کا انتقال ہوا ان کے چچیرے بھائی ظہور احمد پیر پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا پھر والدہ کا انتقال ہوا لیکن اپنے چہتوں کے جنازوں میں بھی شرکت نہیں کر سکے نعیم صاحب نعیم احمد خان ان کے والد محترم کا انتقال جیل میں ہی ہوا پارو کامڑار بٹر کراٹی جنہیں کہتے ہیں مجھے ان کی کسی کی صحیح سے کچھ نہیں لینا جنا پارو کامڑار صاحب کے ماں باپ دونوں کا انتقال ہوا لیکن پیرول بھی نہیں ملا مضم المشتاق بٹ کا دادا جان جو بارہ ملا کے رہنے والے ہیں ان کے والد صاحب لیکس نار ہیں ان کے دادا جان کا انتقال ہوا پیرول بھی نہیں ملا ایاز اکبر صاحب ان کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا لیکن پیرول بھی نہیں ملا راجہ محراجین کلوال ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا کافی دنوں بعد انہیں پیرول ملا بشیر احمد عبد الماجد بابا عرصد احمد تانش کو فارا بشیر احمد بھی بیہارا ان تینوں کی سرجریاں ہونی ہیں لیکن دو دو سال سے تڑپ رہے ہیں میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میری سرجری بھی آئی لیکن میں اپنے گھر والوں کو بیس زن تک بتا بھی نہیں پایا کہ میری سب در جنگ ہسپتال میں سرجری ہوئی ہے اگر میں عبد الماجد بابا پیاز آملون مضم المشتاق بٹ مدسر احمد دار کلگام روف احمد بھیج بیہارا بشیر احمد بھیج بیہارا عارف فاروق راہد بشیر سورہ اگر میں باقی جتنے بھی ساتھی ان کا اس بات کے لئے شکریہ لکھا لکھیں انہوں نے میری تیمارداری جس طرح سیل میں کی اسی سیل میں ایک طرف کھانا کھاتے تھے اور ایک طرف وہاں ہی باہتوں ہوتا تھا بیچ میں کوئی پردہ نہیں تھا وہاں ہی کھانا وہاں ہی باہتوں وہی ہمارے لئے مسجد بھی تھی وہی ہمارے لئے گھر بھی تھا سب کچھ تھا اور وہی ہمارے لئے سب کچھ تھا لیکن ان لوگوں نے میری سرزیری کے بعد جس طرح میرا خیال رکھا مارچ دو ہزار پچھلے سال اس کے لئے میں ان کا کافی زیادہ شکر گزار ہوں انہوں نے میری تیمارداری جس طرح کی میں نے کم سے کم ڈیڑھ مہنہ سفدرجنگ ہسپتال رام منور لویا ہسپتال اور تہار جیل کے ہسپتال میں گزار رہے لیکن میں نے کبھی مناسب نہیں سمجھا کہ میں باہر میڈیا والوں میں یہ بات کروا دوں آپ کو یہ بیاب پوچھا دوں کہ میری سرزیری ہوئی ہے میں تڑپتا رہا بلکتا رہا لیکن میں نے سمجھا کہ اگر میرے قوم کے لئے کچھ بھی میرے ساتھ ہو جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے میرے ساتھ میرے وارڈ میں میرے جیل میں پیر سیپلا صاحب نعیم خان صاحب عیاض اکبر صاحب شبیر شاہ صاحب اور باقی درجنوں لوگ ہیں اور جو میری سیل تھی صرف دیر سو فٹ ہم سب کی بلکہ ہمارا وارڈ ہی محمد عبدالگورو اور مقبول بار صاحب کے مقبرے سے دور تھا سوچتے تھے کہ کیا کشمیریوں کے لئے لاش مانگنا بھی بنا تھا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس اسی تحار جیل میں پہنچا جائے گا جہاں دو کشمیری عبدی نیند سوئے بھی ہیں تحار کی ہی جیل نمبر چھے میں ہماری ان سے ایک آدھ بار ملاقات ہوئی تاریخ پر آسیا اندرابی ہی کمرواری کی صوبیہ ہی ناہیدہ نسرین فامیدہ صوفی جہاں زیب صاحب کی زوجہ محترمہ ہماری بہنیں آج بھی پانچ سال سے تحار جیل میں بند ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانیوں سے کہ کیا کشمیر میں ہماری بہنوں کے لیے جیلوں میں بھی جگہ نہیں کیا ہم کشمیریوں کے لیے جیلوں میں بھی جگہ نہیں درد بہت لمبا ہے شبیر شاہ صاحب کا آپ دیکھ لیں تیر سال جیل میں گزارے ہماری سیاسی ایڈیال جہاں ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں لیکن ہم ڈلی کی سرکار سے جہاں کی تمام سیاسی پارٹیوں سے کہنا چاہیں گے آپ میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ کشمیری ترنگاہ اٹھائیں لیکن جب کشمیری پر مصیبت آتی ہے شاید آپ نے میری پریس کانفنس ابھی میں آج کوئی چار بجے چھوٹا تو میں نے سوچا میرے لئے ایک ایک منٹ قیمتی ہے مجھے اپنی لوگوں میں پہنچنا ہے میں نے اپنے پولٹیکل خیالات کا اظہار پریس کانفنس میں کیا اتنا ہی آپ جمہور کشمیر کے ایک ایک شہری سے کہہ دوں گا کہ آپ حمد رکھے خوصلہ رکھے میں نے کبھی آپ کا ایکسپلینٹیشن نہیں کیا مجھے اپنی صفائی کسی کو نہیں دینی ہے مجھے افسوس ہے کہ میری سیاسی مخالفین آسمان میں تھکیں مار رہے ہیں وہ لوگ جو ساڑھے پانچ سال خاموش رہے جو چند مینے اسکی آئی سی سی میں رہے اپنے گھروں میں رہے انہوں نے ایک بار بھی میرا کیا کسی بھی کشمیری انبیٹ کا آرام نہیں لیا جو آج اب کشمیری بچوں کی بات کرنے لگتے ہیں ابھی جب صرف پندرہ دن پہلے آمیر گوجری کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا وہ اگلے دن راہدہ بشیر یہ دونوں میرے واہر میں تھے پھر اگلے دن راہدہ بشیر جو صورہ سنگر کا رہنے والا اس کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا عمد عبداللہ صاحب محبہ ملتی صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ تو جارکھنڈ کے سی ایم کی رہائی کے لیے کیری ریوال کی رہائی کے لیے پبرک ریالیز میں جاتے تھے جو کرپشن کیسے میں انوالوں ہیں چلیے انجینر شیر کے ساتھ لڑائی آپ کی تھی لیکن کیا آپ الٹاپ پھنٹوش کے گھر تازیت کے لے گئے کیا آپ راہد بشیر آمیر گوجری کے گھر گئے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں گیلانی صاحب سے آپ کی لڑائی ہو سکتی ہیں میرا بھی گیلانی صاحب سے کئی جگہوں پر کئی مدوں پر اخلاف تھا سہرائی صاحب دونوں ایک طرح سے جیل میں ہی مرے انہیں جنازہ بھی نہیں پڑھنی دیا گیا رات کے اندرے میں دفن کیا گیا کیا ساڑھے پونچ سال آج جس تین سو ستر اور پنتیسے کی بات آپ کر رہے ہیں جب دو ہزار ناؤ سے انجینر شیر ہر سال چھے جون کو سٹیٹ فلیگڈے مناتا تھا تو پی ڈی پی اور ان سی دونوں کی سرکار ہیں مجھے پرمشن تک نہیں دیتی تھی وہ پروگرام کرنے کے لیے میں کہتا تھا اس کو سٹیٹ فلیگڈے ڈکلیئر کرو یہ ہم ہی تھے جو لے رہا ہے کشمیر کے جنڈے وہی جیلانی سے میں نے انہوں نے گایا میریوکیسپر اور جو اپنے راشد جہانگیر ہیں انہوں نے بھی اس کو آواز دی اور ہر سال ہم فنکشن کرتے تھے نمر صاحب محووہ جی یوسف طریقانی صاحب حکیم یاسین صاحب سجال نون صاحب جتنے بھی سیاسی لوگ تھے میرا مزاق اڑھاتے تھے ارے کیا آئے کر رہے ہو میں نے کہتا تھا یار جناب اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری خود مختاری ہے اپنا جنڈے اپنا آئین ہے تو اس کو ایک لیشنی میسی دے دو کہہ رہے تھے نہیں نہیں اس کو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا میں نے کہا بی جی پی آ رہی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آج آپ سارے کہہ رہے ہیں ہم سے اسٹیٹس چین آ گیا انہیوے مجھے زیادہ باتیں نہیں کرنی ہے لیٹ می ایشور می پی پل آ کشمیر میں کشمیریوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں توڑنے کے لیے نہیں میں کشمیر کو امید جگانے آیا ہوں مایوس کرنے کے لیے نہیں مجھے کسی سے کوئی شکوا نہیں میں نے لیے پارلیمنٹ کی کرسی اسمبلی کا الیشن بہت چھوٹی چیزیں ہیں مجھ سے جتنا ہو سکا میں نہیں کہا تو میں نے سب کے اگینہ سال امیلے رہ کر جتنا تھا میرے بس میں میں نے کوشش کی لنگیتے لوگ کا کام کرنا میں نے دو آزار آٹھ میں نوکری چھوڑ کر آیا آج دو آزار چوبیس ہے سولہ سال میں میں نے ساڑھے دس سال میں امیلے رہا اور ساڑھے پانچ سال تحار میں رہا میں اپنی قوم کے آگے اپنے آپ کو احساب کے لیے پیش کرتا ہوں آپ آئیں اور مجھ سے پوچھیں ایک ایک دن ایک ایک منٹ کا حساب دے دوں گا نہ میں نے مہراجہ کی موجودگی میں الہا کیا نہ میں نے اٹانوی لائی نہ میں نے سلف رول کے نعرے دیئے میں سرکاری نوکر تھا دو آزار آٹھ میں جب لنگیت میں انیس سو انانوے سے لے کر دو آزار تین تک پھوج کے ظلم جبر کے خلاف سٹیٹ اور نان سٹیٹ ایکٹر سے خلاف میں نے آواز اٹھائی اس کی قیمت چکائی دو آزار چھے میں بھی جیل گیا سختیاں جیلی مار کھائی پھر لوگوں کے کہنے پر میں نے نوکری چھوڑی اور مجھے ضمیر مطمئن ہے کہ دو آزار آٹھ سے تحار کے گیٹ آنے تک میں نے لوگوں کی بات کی کشمیر اور کشمیروں کی بات کی میں نے بچوں سے لڑکوں سے طلبہ سے ہمیشہ یہی کہا کہ آپ کی جگہ سکونوں اور کالجوں میں ہے سیاسی مسئلے آپ سیاسی لیڈوں پر چھوڑ دیں میں نے جو بات کشمیر میں کی وہی بات جمعہ میں کی جو بات لنگیٹ میں کی وہی بات اسمبلی میں کی وہی بات دلی میں کی کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جس حق میں راہِ حلائل کو کبھی کہنے سکاکن یہ اوپر والے کا معایزہ ہے میں شکر ادا کرتا ہوں رب کا کہ ساڑھے پوائے سال تحار میں میری حمت اور خوصلے کو توڑنے کے لیے جو حربیں استعمال کیے گئے آپ سے اتنی گزارش ہے جن سارے کشمیری ساتھیوں کے میرے نام لیے ان سے پوچھے میرے صدقہ کیا ہوا اٹھارہ جنوری دو آزار چوبیس کو ابھی کی بات کہہ رہا ہوں رات کے گیرہ بجے مجھے اپنے سل سے نکال کر فیزیکلی چلینج اور پاغلوں کے ساتھ وارڈ میں ڈالا گیا پوری جیل میں اعلان کیا گیا اس آدمی سے کوئی بات نہ کرے صرف اس لیے کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ میں بی جی بی کے پروکسی کنڈیٹ کی بارہ ملہ سے سپورٹ کروں وہاں ہر انمیٹ کے پاس پانچ منٹ فون کال ہوتی ہے ہر دن ہفتے میں دوبار وی سی کر سکتا ہے اٹھارہ جنوری کے بعد رام مندر کے اناغلشے سے دو دن پہلے میرا فون میری بی سی سارا کار دیا گیا آپ کو میرے کشمیری ساتھی عبد المجیر بابا سوپور کے مدسر عمدار کلگام کے پیازن ملون صاحب کو پارا کے مذہب المشتاق بخت بارہ ملہ کے باقی لوگ بتا سکتے ہیں کہ میرا ایک ٹائم کا کھانا بھی بند کر دیا گیا اعلان کیا گیا اس آدمی سے کوئی بات نہ کرے صرف پیغام پہنچائے جا رہے تھے بارہ ملہ سے آپ آپ سمجھئے میں کن کی بات کہہ رہا ہوں سپورٹ کریں شاید میں پارلمنٹ کا علیشن نہیں لڑتا آپ یقین کریں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن جب مجھے دبایا گیا جیل کے اندر بھی جب مجھے کرمنلز کرمنلز کے ساتھ سلایا گیا ہینڈی کیپر لوگ کے ساتھ سلایا گیا کھانا بند کیا گیا سب کچھ ملاقات بند کی گئی تو میں نے کسی طرح وکیل سے کہہ دیا کہ آپ ایک بار دیکھ لیں اگر میرا فارم جاتا ہے کسی طرح کوٹ سے تو میرے لوگ سیاستی طور سے بالنگ ہیں جو لوگوں نے ایک لاکھ لوگ کی قرمانی دی ہے وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے اور یقین کریں میں اللہ اور رسول کو حاضر جان کر کہتا ہوں کہ مجھے بلکل پتہ نہیں چلا کہ میرا بیٹا کمپینڈ کے لیے نکلا ہے شاید میں اسے منع ہی کرتا کیونکہ اس کی ایج کالیج میں جانے کی تھی اور وہ کیوں نکلا کمپینڈ کے لیے وہ مجھ سے دو بار تہار جیل میں ملا میرے فارم بننے سے پہلے جب وہ آیا وہاں پر تو وہاں بات چیز کے لیے آپ سب کو معلوم ہوگا معلوم کر سکتے ہیں آپ وہاں میں وی آئی پی گیشٹ آوس میں نہیں تھا ایسے آئی سیسی والو جہاں ہمارے باقی سوکارڈ پلٹ کرتے ہیں ان کی طرح نہیں تھا تو شیشے میں انٹرکام کے ذریعے بات ہوتی ہے تو اس کو بہت برا لگا اس نے مجھے چیتھی لکھی وہ چیتھی میں کبھی میڈیا میں آپ کے اس فیس بوک پر شائع کروں گا میری طاقت یہ ہے میرے پاس اور کچھ نہیں تو اس کے دل کو شاید ٹھیس لگی اور جب میں نے پھارم برا تو اس نے کمپینڈ میں چھلانگ لگا دی اس نے کوئی کارنمہ نہیں کیا مبارک شوالی کشمیر کے ایک ایک جوان کو ایک ایک ماں کو بہن کو بوڑے کو بزر کو آپ نے وہ ایک میڈیم بنا اور آپ نے ظلم اور جبر کے خلاف پانچ اگز دوہزار انیس کے پیسوں کے خلاف نرمدر مودی کی گنڈا گردی کے خلاف امیت شاہ کی گنڈا گردی کے خلاف بوڑ دے کر ثابت کر دیا کہ ہم انجینرشید کی ایڈیالجی کے ساتھ ہیں آپ انجینرشید کو جیل میں رکھ سکتے ہیں اس کا سر آپ کٹا سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے وہ بکنے والی چیز نہیں ہے اور میں بھی آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں مرتے دم تک حق بات کروں گا آج میرے سیاسی مخالفین افسوس صد افسوس کس مو سے کروں کیا کروں وہ حیران ہوتے ہوں گے کہ ساڑھے پانچ ساہ بات بندہ نکل کے پھر بھی بول رہا ہے پھر بھی زندہ ہے جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون نور حق شماعی الائی کو بجا سکتا ہے کون trust is on my side میں پھر کہتا ہوں مجھے کشمیر کو یونائٹ کرنا ہے لیکن کشمیر کو گدارو ایجنٹو اور ڈلی کے ربر سٹیپو کی ضرورت نہیں ہے لوگوں نے اپنا فیصلہ دے گیا چاہم میرے لوگوں نے فارم بھر دیا بارہ ملا سے یوں مجھے بعد میں پتا چلا تو عمر عبداللہ صاحب نے کہہ دیا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں فارم نہیں بڑھتا ہم ایجنٹ صاحب کی سپورٹ کرتے ہیں پھر جب میں جیت گیا تو کہا یہ اسلام پرستوں اور انتہاب پسندوں کی جیت ہے میں انہیں اتنا کہنا چاہوں گا مجھے فخر ہے کہ میں اسلام پرستوں ہوں لیکن اسلام کوئی بھی اسلام پرست انتہاب پسند نہیں ہو سکتا آپ نے انتہاب پسند کہہ کر ہم سب کی توہین کی ویسے بھی آپ سے کیا امید رکھیں جن کے رشتے سارے کشمیر میں ہوئے نہیں جن کو کشمیری میں اپنی توپی اتا کر ووٹ مانگنا بھی نہ آ رہا ہو انہیں سبق اس بات سے سیکھنی چاہیے اگر انہوں نے ساڑھے پانچ سال کشمیر اور کشمیروں کی بات کی ہوتی تو آج انہیں اپنی توپی اتار کر ایم لے بننے کے لئے بھیک نہیں مانگی پڑ دی کہنا مجھے بہت کچھ ہے لیکن میں قوم میں ڈیویجن ہی کرنا چاہتا ہوں خیر پھر چند دن بعد جب اسمبلی کا الیکشن ڈکلئر ہوا اور میں نے بیل لگائی تو پھر کہہ دیا بی جے بھی کچھ پردے کے پیشے گیم کر رہی ہے یہ نرشید ووٹ تقسیم کر رہے ہیں ارے کشمیر تمہارے باپ کی جاگیر ہے کیا یہ مفتی صاحب کے باپ کی جاگیر ہے کیا افسوس ہے مجھے اگر آپ اچھے ہوتے ہیں جب آپ نے گپکار الائنس بنایا کشمیر کے لوگوں کو جواب دیجئے جب آپ اس کے ایسی سی میں تھے میں تحار میں تھا جب آپ نے گپکار الائنس بنایا آپ نے شیو سینہ کو اس الائنس کے لیے بلایا جمعہ میں میٹنگ میں بال تھا کرے جو کہتے ہیں کہ کشمیر میں سب کچھ ختم کروں ان کی تنظیم کو آپ نے بلایا آپ نے اروند کیجریوال کو وہاں بلایا اس کی پارٹی کو انہاں بھی پارٹی کو جو قلی ارکٹ کہتے ہیں کہ کشمیر کا سیٹس ختم ہوا اور یونینٹ ایسی بنا کے اچھا کیا عمر ابداللہ صاحب نے خود ان کی کنڈیمنیشن کی پھر ان کو جمعہ بلایا گپکار کی میٹنگ میں لیکن آپ نے امامی اتحاد پارٹی کو نہیں بتایا کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں تحار میں پانچ سال بیٹھ کر بھی ہمدو سانر کا ایجنٹ ہوں اور آپ ساڑھے پانچ سال اس پوئیٹ ہاپ اچھتراما شہن رہتے ہیں اندر تیسائی پوئیٹ اندر وہ اندر محبہ جیتے سیتی سجاد سبسوانی نے برکان کا تھا تاشندر اندر مودی جی بوجھ آج کہتا ہے کہ مجھے کچھ لگتا نہیں ہے جب سجاد لون صاحب نے مودی جی کے ساتھ افاہ نہیں کی بائی کہا دنیا کے سامنے آج نے نہیں 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 میرا کچھ نہیں بسٹا ہے جو اپنے بائی کا افادار نہیں وہ کشمیر کو افادار کیا بنے گا جواب تو آپ نے دے دیا لوگوں نے میں مودی جی سے بھی کہتا ہوں مر صاحب سے بھی کہتا ہوں سجاد لون سے بھی کہتا ہوں جتنے بھی سارے کشمیر کے وہاں سیاستان ہیں ڈرومت ڈرامت آپ تو مجھے کبھی جھکا نہیں سکتے مجھے کون سا اقتدار چاہے تم پاغلوں کی دنیا میں رہتے ہو تم کہو جو آپ کو کہنا ہے کہتے رہو کشت انچوں سو رہی پائے جن لوگوں نے ایک لاکھ لوگوں کی قربانی دی وہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا جانتے ہیں جن لوگوں نے جیل میں ویٹ کر نرندر موڈی کی کرسی کو ہلا دیا یہ کہہ کہ انجین رشید داشتگار نہیں ہے یہ حضرت ہے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی عمر اللہ صاحب کے ہارنے سے اللہ حضرت مجھے یہ خوشی ہوئی کہ پی جے بی کو جواب لگ گیا ہندوستان کے ان لوگوں کو جواب لگا جنہیں کشمیر مسئلے کا کچھ پتا ہی نہیں کشمیر کا ہے ان لوگوں کو جواب لگا جو مجھے کہتے تھے تین سو ستر ہٹ گیا کیسا لگتا ہے میں انہیں یہ یونٹیٹری بن گئی کیسا لگتا ہے میں جیل کی بات کر رہا ہوں میں بڑے چار ہزار لوگ ایک جیل میں ہوتے ہیں آپ کو پتا ہونے چاہیے بڑے انٹرلیکسول تھے بڑے لکھے لوگ تھے کچھ ایم پیز ایکس تھے آرمی کے بڑے افسر تھے مختلف قسم کے لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں ایک انڈین ائر فورس کا مروہ صاحب ایک ہے بہت بڑا اکثر ہمارے جیل میں پیر شہفلا نعیم خان سارے اس کو جانتے ہیں اس نے مجھے جب میں آیا جیل میں اس نے کہا مجھے انجینر صاحب کیسا لگا تین سو طرح کے میں نے کہا جناب آپ کا رہے کیا تھی کہا میں نیوی میں کوئی ایڈمیل تھا میں نے کہا اگر آپ کو دو سٹیپ نیچے اسے کرتے تو کیسا لگے گا کہ آپ برا لگے گا تو میں نے مجھے بتاؤ سٹیٹ سے یونٹی بن کے کیا لگے گا میں نے کہا کشمیریوں کے پاس پچیس پرسنٹ تھا انیس سو سنتاریس کا ایگریمنٹ باقی چھینہ تھا شیخ صاحب کی مہربانی سے اور کانگریس کی مہربانی سے اس میں جو تھوڑا پچیس پرن بچ رہا تھا اب کشمیر کے لوگ انیس سو انانوے سے لے کر آج تک چاہتے تھے کہ ان کا سو پرسنٹ واپس مل جائے جو کمیٹمنٹ نے کی ہیں پھوٹی سیمنٹ سے آج تک یونٹی نیشن سے لے کے پورا شملہ تاشکند ہر جگہ کوئی عزتدار حل نکل آئے جسے کشمیر کا مسئلہ حل ہو تو موڈی جی نے نریٹیو ہی چینج کر دیا گول پوچٹ ہی چینج کر دیا تین سو ستری ہٹا دیا پینتیس سے ہٹا دیا اور پچیس پرسنٹ ہی کھا گیا جو لوگ کہتے ہیں آج کہ ہم تین سو ستر اپنے ایجنڈا میں شامل کرتے ہیں تمہاری اٹانمی ایجنڈے کا کیا ہوا جو آپ انیس سو انانوے سے آپ چلا رہے ہیں آپ نے پہلے خوریت کو ختم کیا ڈیلیوٹ کیا ان کا سٹینڈ اٹانمی کا ریزولوشن لا کر جب آپ کی ریزولوشن کو بی جے پی نے گندی نالی میں پھینک دیا لیکن عمر صاحب میں تب بھی اتنی گیارت نہیں تھی کہ وہ استفادے دے تب بھی منشل بنے رہے پھر محبہ جی آئی اور اس نے اپنا سلف رول کا نعرہ لگایا صرف اس لئے کہ کنفیوجن ہو اتنے حل کچھ رائے شماری کچھ پاکستان کچھ آزاری کچھ اٹانمی کچھ سلف رول اتنا کنفیوجن ہو گیا کہ اوپر بارہ بچا لے خدا بھی کنفیوجن ہو گا کہ کشمیری چاہتے کیا ہے کرا دیا انسی اور پی ڈی پی نے ایک سیرے مسئلے کو ڈائی لوڈ کر دیا یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایجنٹوں کو اس کے آئی سیسی میں نہیں رکھا جاتا ہے ایجنٹوں کو گروں میں بند نہیں رکھا جاتا ہے ایجنٹوں کو کہاں رکھا جاتا ہے وہاں بتائیں آپ مزے بھی لیں ایج کریں ہندو اغوان میں میں نے پڑھا کہ بھی تین لاس ساٹھ تین لاس ساٹھ سوری تین کروڑ ساٹھ لاکھ پیار ایپ ایم ناٹ رونگ پیر زیادہ عاشق اگر کہیں سنتے ہوں گے ہندو کے بیرو چیف اس کی سٹوری تھی کہ تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپیہ جو کشمیر کے ایکس ایم ایل ایس ایکس چیف منسٹرز کچھ بند تھے منسٹرز بند تھے ایس کے آئی سیسی میں ان کے گھرسے پر اور انجینر رشید میں اپنا نہیں کہہ رہا ہوں خودیت والے وہ کبھی میرے سے بات نہیں کرتے تھے باہر مجھے ان سے باتیں کرنی ہے باہر بات تو مجھے سب سے کرنی ہے مجھے جماعت اسلامی سے بھی بہت کچھ کہنا ہے لیکن باہر جا کے اور ان کے پاس جا کے کہوں گا کچھ راز کی باتیں ہیں ہمیں ان سے امیدیں تھیں آگے بھی شاید اچھی امیدیں ہیں لیکن انہیں کچھ سوالوں کا کم از کم جواب دینا ہوگا جو میں پبلک میں نہیں کہوں گا اور میں ان کے پاس جا کے کہوں گا ان کی دلسپ سے مجھے میروائے صاحب سے بھی بہت کچھ کہنا ہے لیکن میں بلکل پبلک دومن میں کچھ بھی نہیں کہوں گا میں ہر ایک سے کہوں گا ہر کسی سے ہمیں کشمیر کو جھوڑنا ہے لیکن اصولوں کی بلیار پر ایجنٹ من کر نہیں پروکسی من کر کسی کا نہیں ہر کسی کے لیے تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا تین کروڑ ساٹھ لاکھ ان لوگوں کے لیے اور انجینر شیر کا پہلا پھون کال ایبروگیشن آف آرٹیکل تری سیونٹی کے بعد دس میرے بعد میری گھر والوں سے بات ہوئی یقین آئے شبیر شاہ صاحب سے پوچھ لیں شاہد الاسلام صاحب سے پوچھ لیں عبد المجید بابا صاحب سے پوچھ لیں صفائی اب نہیں نہیں رہا ہوں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ افسوس لاکھ افسوس آپ لوگ ہمیں ہی ایجنٹ کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ تو لوگوں نے فیصلہ سنا دیا آگے بھی سنائیں گے آج میڈم جی کو بھی بڑا افسوس ہو رہا ہے بتا دوں گا میں شپیاں آکر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ ہزار ان لوگ کہاں سے آ رہے ہیں میرے باپ کو پچاس سال لگے پارٹی بنانے میں ان کو تو پچاس سال لگتے ہی وہ تو وہاں پہ دلی کا صورہ بیچنے آئے تھے جبکہ ان کو کشمیر کی بات دلی میں کرنی تھی وہ ایجنٹ کا کام کرتے تھے جب انہیں لگا کہ ایجنٹ بند سے کچھ نہیں لگا تھا پی ڈی بھی بنا دی تو دو تین سال بعد آپ کو پاور مل گیا اس سے پہلے انہوں نے تو بہت بڑے مذہب کیے تھے آپ ایٹی سیون الیشن کی ریکنگ کی بات کرتی ہیں بالکل ریکنگ ہوئی لیکن صرف اتنا کہنا کہ اس وجہ سے ملٹنسی اٹھی غلط ہے اس کے پیشے پولٹیکل کا عزبی تھے مجھے پیر صحف اللہ صاحب نے آج صبح بتایا اور نعیم خان صاحب باقی میں ان کے ساتھ تھے کام چھوٹے تھے آج اب کہتے ہیں کہ سید صلاح الدین جو تھا اس کا نام محمد عصب شاہ تھا اس لئے وہ سید صلاح دین بنا کہ ان کے ریکنگ ہوئی صحیح ہے لیکن انہوں نے آج ایک چیز بتایا جو مجھے پہلے پتا نہیں تھی کہا مہدین شاہ صاحب مرہوم خطاہ ان کو مرکت کرے کہا انہوں نے تھانے میں محمد عصب شاہ کو ان کے موہ میں مولی بربادی پرشر سے اور ان کا چہرہ ایسے ہو گیا کہا آج تک ان کا چہرہ ایسی ہی ہے یہ بات تو کوئی نہیں کہتا ہے یہ کہتے ہیں محمد عصب شاہ صلاح الدین بن گیا دلی والوں کو خوش کرنے کے لئے لیکن یہ نہیں کہتے ہیں کہ محمد عصب شاہ صلاح الدین کے کتنے بیٹے نوکلی سے نکالے گئے ان کے دو بیٹے سات سال سے تہار میں بند ہیں اس کی تو بات ہی نہیں کہتے ہیں افسوس لاخ افسوس آج کہتے ہیں یہ نرشید کو بیل مل گئی انٹرین بیل وہ بانٹنے کے لئے آیا گریبیوں کے بچے مر رہے ہیں میں انہیں کہتا چاہتا ہوں آپ حیمد صوری اور کیجری وال کے جلسوں میں گئے ان کی رہائی کے لئے جو قربش ان کے اس میں ان والوں ہیں کہ آپ نے کبھی کسی ایک کشمیری کو وکیل کر کے دیا تحار میں کسی اور جیل میں اللہ آباد میں کہیں ہو رہے ہیں میں کیسے میاں قیم صاحب سے لاکھ اختلاف آر اللہ آباد جیل آگرہ میں پھر تحار میں اور آج پھر بند آپ نے ان کے لئے کوئی بات کر دی ٹھیک ہے ان سے اختلاف ہے سیاسی مجھے بھی ہے آج بھی ہے ہونا چاہیے لیکن آپ نے ان کے لئے بات کر دی ایک ڈبل ایجنٹوں کا رول کب تک چلے گا آج تو دنیا جانتی ہے کون کس کے ساتھ کھڑا ہے کون کس کا ایجنٹ ہے مجھے تو کہنا بھی نہیں چاہیے میں آپ سے بات نہیں کر رہا میں اپنے لوگوں سے سری پہ کہنے آیا ہوں حمد رکھو خوصلہ رکھو دبا میں مت آجاؤ ایک ایسی لیڈرشپ کھڑا کریے جو ڈلی آر پار سب کو مجبور کرے گی کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں اور جو کہتے ہیں کہ ساتھ پرسنٹ لوگوں نے ووڈ دیا میں نرندر مودی صاحب سے بھی کہتا ہوں عدب اور احترام کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر امیر شاہد جیسے بھی آپ چلاتے ہیں دن بر اب کشمیریوں نے ہمارے نئے کشمیر کو وڈ دیا ارے جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کا نیا کشمیر کا بی جی بی کا مارل پھیل ہو چکا ہے اگر آپ کا نیا کشمیر اگر کشمیری تین سو ستر ہٹانے سے خوش ہوئے ہوتے تو انجینر شید ساڑھے پوائے سال تحار میں نہیں ہوتا اگر ساڑھے پانچ اگر تین سو ستر اور پینتی سے ہٹانے سے کشمیری خوش ہوئے ہوتے آپ کو گیلانی صاحب سہائی صاحب اور باقی لوگوں کو رات کی تاریخی میں دفن نہیں کرنا پڑتا اگر کشمیری خوش ہوئے ہوتے تو آپ کو اخبار والوں سے لے کر سوشل میڈیا پر کچھ لکھنے والوں کو یو اے پی میں بند نہیں کرنا پڑتا آپ کو کشمیریوں کو پاسپورٹ نہیں رکھنے پڑتے ہمارے ڈی جی صاحب نے ایک بات کی تھی کچھ دن پہلے پلٹکا لیڈرز کے بارے میں میں ان کی کچھ بات میں سے سہمت بھی ہوں لیکن ان سے یہ روکیس کروں گا آپ پہ باتیں جو کرتے ہیں ڈلی والوں سے بھی کہیں نا اگر آپ اتنی رائی نیتی کرتے ہیں تو آپ ہی میڈیٹر میں نے ان سے کہے کہ آپ کشمیریوں کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں یو آج جسٹ فالوئی لارڈرز انیویی لیو دیر ٹاپک دیئر میری آج میچہ جی سے ایک ہی بات کہنی ہے آپ کہتے ہیں کہ کشمیری بہت خوش ہیں پھر جو یہ تین سو ستر کی دہائی دیتے ہیں جہاں انسیو اور پی ڈی پی تین سو ستر کا نچل میں اتنا بتاؤں گا کشمیر کے آپ نے دوستوں سے مطلب کیا ہے تین سو ستر کا مطلب تھا اگر پارلیمنٹ کوئی بھی قانون پاس کرتا ہے جو وہ کشمیر میں نہیں لگے گا لیکن کہا میڈم محمد جی اور عمر صاحب اور باقی لوگ جو آج رونا رو رہے ہیں مگر مشیعہ سبا رہے ہیں اتنا بتا دیں گے کوئی ایسا قانون جو پارلیمنٹ میں پاس کیا اور انہوں نے کشمیر میں نہیں لگایا اگر وہ چاہتے یو اے پی اے کشمیر میں آتا ہی نہیں تین سو ستر تھا سب سے پہلے ہم پر ہی لگا وہ چاہتے کوئی کشمیری قیدی باہر کی جن میں جاتا ہی نہیں انہوں نے نہیں کیا ہم ہی باہر مر رہے ہیں کسی سٹیٹ کے اور پر نرحین اتحار میں وہ چاہتے جی ایسی نہیں نہیں لگتا اس کو بے اوکو بنا رہے ہیں شرمانی چاہیے آپ لوگوں کو پھر میڈم بڑی بڑی باتیں آج مسئلہ کشمیری کرنے سارے پانچ سال یہ لوگ کچھ نہیں بولے آپ نے گپکار انیس بنایا ہمیں پوچھا نہیں اے ای پی کو شب سینہ اور عام آدھی پارٹی کو لیا پھر ڈی ڈی سی الیکشن آئے اتنا کرتے کم سم انجینرشیر ایک ایم ایل اے تھے آپ نے سمجھا وہ مر گیا انجینرشیر آپ گپکار کے شہزادے تھے اور جو آپ آج آپ کہتے ہیں کہ انجینرشیر کو ہندوستان کی ایجنسیاں چلاتی ہیں عمر صاحب کی ریڈنس اور میڈم کے ریڈنس سے بیچ میں تمام ایجنسی کے دفتر ہیں سارا گپکار تو آپ دو کے بیچ میں ہے مجھے کیا دمکی دے رہے ہو کس کو بدنام کرو شرم کرو کب تک بے اوکو بنا ہوئی لوگوں کو سسٹم میں آپ چیف نشت آپ منشتر میں معمولی میں لے آرے کیا مجھے کون جانتا ہے اگر میرے یہاں گاڑ پادر سوتے میں تحار جیل نہیں آتا آپ نے مجھے مل کر سجالون عمر عبداللہ محبہ مکتی سب آپ نے مجھے مل کر تحار بھی جوا دیا عمر صاحب آپ بھی نے تو کہا تھا پھارا میرے بننے کے بار انجینرشیر کو سجالون نے جیل بر دیا اب میں بی جی بی کا ایجنس کیسے ہو گیا تب آپ سچے تھے کہ آئے سچے ہیں اور کیا آپ کے بینا کسی کو الیکشن لینے کا حق نہیں آپ کہتے بی جی پی کے وار تقسیم ہو رہے ہیں کشمیر کے وار تقسیم ہو رہے ہیں اگر آپ کو اتنی فکر تھی ایم پی کا الیکشن ہار گئے تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ مجھ سے رابطہ کرتے مجھ سے ملنے آتے کہتے کہ انجینر صاحب وار تقسیم نہیں کریں گے مجھے آپ کوئی سیر نہ دیتے آپ ہی لڑتے آپ نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں میری طرف پشمیر آپ کی جھاگی تھے کیا مجھے کچھ نہیں کا نام کوئی ووٹ دے ندے میں اس پر نہیں کہتے صرف آپ کے لئے کہہ رہا ہوں پھر میڈم کہہ رہی ہے آج وہ خودیہ طالب بند ہیں ارے میڈم جی شرم تو کرو وہ تافی والے رمارکس دودھ لینے گئے تھے باقی چیز ہیں بی جے بی کے لیے لانچنگ پیر تو آپ تھی آپ کے والد مرہومیں لائے اور اتنی بے شرم ہیں آپ کہ آپ آج بھی بی جے بی کے ساتھ اپنے الائنس کو جسٹ پائے کر رہے ہیں آپ میں ایروگرس کتنی ہے پورے کشمیر کو ضلیل کیا برباد کیا سب کچھ ہم سے چھنا آپ کی وجہ سے آپ پھر دیکھیں تو مفتی صاحب کا بیجن مفتی صاحب کا بیجن مفتی صاحب کیا تھا اس کا بیجن کیا تھا مفتی صاحب کا بیجن بتائیے کشمیر کو برباد کرنا اور وہ کر دیا شرم نہیں آ رہی ہے ہاں میں مانتا آپ کی بات اگر آپ نے سرکار چھوڑی ہوتی جب تک آپ کی سرکار گئی یاد کرو میں آدھا گھنٹہ پہلے سرکٹر اپسے ملے آیا تھا اور آپ ہاں بیٹھ ہی تھی اس کرسی پر ویلچیر پر ناجتی تھی ادھر اور اچانک ٹی بی اٹھ آ گیا رامانبادوں کا ختم میڈم ختم پیڑی بی بیانے بکٹولن اگر آپ نے الائنس توڑا ہوتا میں کہتا ہاں انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی جب پلا باش کرنی تھی رسپا کرتا چکے کافی دیوان چکے پامک کرا کچھنگے دولا بیش خاص نام بندے سوٹ ازمز رہتون رات پارٹی بھی جیل میں بندہ بیٹھا ہے ایسی تھی جیل رشکی بیجے ایسا اندرے بھی سرید مارد مانا سابر ڈرس آ شکل آگا دفن گست بنید سات عمر اللہ جائے کی بیس جالونس بے یسوس گدار سے چھو گدار ملک بسنہ دو اتا دشمن کے ہیں وہ مسئلہ کشمیل کرن حل ایجنٹی مگریو بے مون افراد دوپسک شپیان نیوم انجینر رشید سے پگا انت کو تو آپ تک جہر میں ہونے چاہیے تھا ہائی 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 مابا جی شرم گئی نہیں ببارنو جیل مشکہ منا شپیان جیل مشکے ہیں جیل کرنے کی بی جائے بے زیاد کی تظکیر ہیں یا یار نیومی آگر پشی بنید پشی نیومی پست شای نیومی بہتون مارد جیل نیومی 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 نیوم ویژی میں س Bernہس جیل ایسا انداره ملک جزیل جنگری تو ہی بی جی بی تو ہی کانگریس تو ہی دیی مجیز نو خدا ہی ملا میں مسال سنم نہ ادھر کے رہے ادھر کے رہے یہ ایسٹھیک دار اسک تیر کیسے غور ساتھ آنا ساتھ آگا آسے چیو بسو اجنٹ سے گئے غور میڈم جی بندہ ہے کس کر دائے درامو چک رنگ جائے نہیں پوچھک نظر ڈاکہ کورس کشی ری یوگن چلو ہوگی تیو پی مرد دو در چلو تھے تم خود بات رہے تھے امید شاہ تاثر وحسن جون سے راج ناچنگ کرنے چاہیے انتریف بانہ حیلیت سکر ناچنگ فیور میڈم نے کہا تھا بات چیز بات چیز کریں گے تو ہم ان کے گھر پر گئے اپوزون میں لگے لانت پیر شاہ پلان نعیم کھانن امام عمرہ میں سہر ہے وہ آسے بھائی دوک امساپ ان لوگ کاس کریو دوک کیا ہو اسے مسلاح افاد المجتبہ دوک ایسا ساتھ و شکاوہ بھرکی چیز بھرکی کیا پلس آف سر کے ہیں دوک گوڑ آئے ان آئی ویلک کارنو کھوڑا انٹرائیشن پاتا سے پھر رگ پات کو دیکھ سوڑا ایڈ میں دومن خون دوست پکا پاتا آئے دوکوی انٹرائیشن تیہار ہوگے لوکڑ کار آج تو سنگر تناہتے موجود دیمو سوڑن واپس تیہار گوڑ کیا تو اگر عمر اللہ سبان سمنا تیمو سوڑن واپس تیہار یہ واپس تیہار اگر بی جی بی اسے تیل کیا سوڑن واپس تیہار سے کیا گئی اکلی تاون شیعہ اگر بی جی بی ایک ایجنٹ اگر میں بی جی بی کا ایجنٹ دو عمر صاحب تو مجھے تیہار کم بھیجیں گے پھر یا راٹ یا چاو گاو زندہ تراد بورس ایجنہ رشید گانڈ ربالتی دیہنے لوکہ صاحب بگا سو خوشنیت ساگر ہا رکھتے مگر ہا رکھتے کیا کرے گے ڈکشی لکھتے ہا رکھتے اللہ گواہ شیئی ڈکش لکھتے شاہمت اسے جلنکہ سای کرتے ہیں جلنکہ سای کرتے ہیں جلنکہ سای کرتے ہیں جلنکہ سای کرتے ہیں جلنکہ سای یہ سویت ایویس بھیجت یو سب تائر گئیں حسن میر گنام حسن میر مدابن موئی کیا سوچ بارتی میر سوچن پھوٹ موت کہیں پھوٹ گیا آنچن ہے موحی صاحب اسے جو یاد اگر بے اس واد نمتہار تو ایت چھڑ مونے کہیں کھا کے رہے نوحی صاحب مارنے اخلوک ایم ان پیلت لگا یو جیال بارنے اکم جیالوں مزموئی تیہیں دروح یا نوحی صاحب کھای میں جلو روح تیہ کرنو ایم جائے ہیٹ اس تھا پھر چیڑن درو ختم کرون گون بگر تو مومولی اوہ اس لڑن ایلیشن ہے آج اس لڑن دن جائے موڑ باڑ بارہ ملا الیشن سجاد سبانتی سے خارجید آمد امر سبانتی لوڑ دن جائن سجاد سباندون جائن ہندوائی تو اللہ از فضاء ملانوں کو روم خمک ملانوں کو ٹید ہے خورographers پھر رجarah یا نور سبب نہیں خود روح مانشور ترتا مانشور میں مانی ہوتی ہوتا تم صرف واپس میں کہا ہی چیز بلو میں آج بھی کہتا ہوں اگر عمر صاحب محفوہ جی سجال صاحب اتنا کہیں گے ہم تین منتحار نہ بیٹھنے کے لئے دیار ہیں مودی جو امید شاہ کی سات پیڑیاں تین سو ستر واپس کر دیں گے مگر تو یہ شوٹ ہے ہی رہا گا سنگ تو یہ ختم شروع میں تو یہ تعاون شروع میں تو یہ تو تعاون کو مست تو شوار لیڈر پل ازار سیکیورٹی شو آتا ہے ایجنٹوہ صاحب کو ایم پی بنیس میں گھر میں پلس ہوا درش نہیں تو یہ خیرت ایلیشن پاکا پل ازار سیکیورٹی مز اوشہ شو کرنا مزا تو دھنا اہا ایسی آزاری پھر کہا بٹ ایو نو ریڈیٹس ایو نو کمپلینٹس مجھے کوئی شکایت نہیں ہے پا دیل میر میں یاد آئین کی یہ لوگا دیل من خون کردوں و نقوائے لیکن صدا سمز میں میڈم سے پوچھنا چاہتا ہوں آج آپ کہتے ہیں ان کو چھوڑو ان کو چھوڑو ڈراما سے کرا شرم شہی نوان خودیت والوں کو جیل تو آ پینے بھی جا دو سر سترہ میں تب گوونار آج نہیں تھا منوش سنہ جی نہیں تھے ست پال ملک نہیں تھے سیجے بڑے سکھ جاہت اسمز اے محبوبہ جی کھائے کس تاون پہ ہوئی بیشکنے منشاہ مندس کیا گئی کیا رو ہوئی سیجے بڑے سکھ جاہتا ہوں اے محبوبہ جاہتا ہوں سوچھنا چیئے منشاہ سوچھنا چیئے منشاہ سوچھنا چیئے منشاہ سوچھنا چیئے بیوکوف تبا کھار دو باکرات پیری تو رہے مویتار رہے تیمکل جاہتا ہوں پیری گندگار دیتا باہرال اگر کن اجندہ چھو انسیس پی ڈی پیس بہن مو آزدے پاکہ شباہ ہوئی بس نارد کشمیر کے امپی پاکہ لاس جیٹ عمر سبس بگوہ سے ایت پانید بیٹی جالا پات کرنے پریس کھنٹر بگو اس کو نہیں لائی ریڈی ہو سبس پانید بیٹی ہو میں پروگرام بکار بارہ ملائیت تیکن لوگ کر شکریہ آدھا پورا نارد کشمیر پورا کرشن ماتنم خود جاہتا ہم خدر تو آشی دون خاص طور سے مندر خدر یہ چیز اگر تو ایک ہاں اجردہ چھوئی مسئلہ کشمیر حال گیسی یہ مسئلہ یہاں ساتھ باپسی بس موطہ کھدا 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 رسول خرید میرے دیتی منہ شرہن سیدن پر کارنو پارا مابس بہن سر نیپنن کلیو پارا مابس آگر چھو تیار بہن مانے کے ہی میترے یکاں سیرد کانیم اللہ 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 محمد رسول اللہ مہو یو برکے بل پار مالا بہنش پاگا موشن پاہ خارم واپس بارم سائز پت کارس واپس بارم خارم کانیم جس نارت کشمیر شمیر پتری دو دماغ تری دوش موشن دو آس پندو بھی ہے شکوشت دماغ تری دوش شر سوچو مینو کوتس میں باتون یمینو ان یو اس پہ درد اندرکن کون مسوانی بیتاہی منون کیو تاہیمان شرائی ایت مزکریو کشیرمان ساڑن پانس نگلے ہیں بیشنو جنے بلیم شکوشت شکوشت نگل لازم یک ایجار دعا سوٹ ، اندیان شد مزید ، ایجان کام بچان شو ، اگر میوا دیلو یک حقی تک مزید ، باً یک بانوں کا حیق دائرا ، اس جنہوں نے ہوتا ہے ، تا یک مزید ، تو عزیزید ، اگر میرا جانوی مجموع جنہوں؟ اگر میرا جانو بچان ضرقا ، اگر میرا جانا میرا است مزید ، اگر میرا اپس ہوتا کرنا ، لیکن ایچ باشر چیز ہیں ، بچان زیب ، بچان زیب ، باشر باکی کسم ، بس لنک prolonged مزید ، مگر میں کوئی پریکٹ کالا ہے تار موئے لگے ہیں ایسے میں نے فیشت ہو اس میں نے فیشت ہو اس میں نے فیشت ہو میں نے فیشت ہو آیا ہے آئے بشرم ہو تو یہ ساڑھ نہ پہنسان ہوئے تھے لال چوک آگڑا رہنا چلو کاس کر رہا تو ہی ترے پاری ویٹ میں بے منع عمر سب عمر سبا کیا منع لوگوں نے بڑا برے کیا کہہ رہا آپ لوگوں سے جوڑ بول رہے ہو نارک کشمی کے لوگ بڑے بدقسمت ہیں انہوں نے کہا وہ ضائع ہو گیا اکبر سے من کیوں کہا چین مغیل کیوں کہا برد مادا کی جائے مند مد ہے صبح باش پائے اس وقت میں تھے امسان سمود آج ادامو درگا ہم تو یا شو خوش اللہ گواہی تریانسا رہتیا ہو خوشیت مقلے تو اس نے درگا چھانا نماز پڑھنا سا آج کو نمی ٹھیک دا خواہی ہے میں نے افتدار بکا رہے ہیں بوسید مادے پر شیدنہ مسادہ میں کھا میں نوگ درہو بوسید بکار کے ہیں رہب لیٹیشن بکار میں نے ساڑھے پانچ سال اپنے بوڑے ماں باپ کی شکل نہیں دیکھی میں آموے پیچھے گئے میں آموے پیچھے گئے میں آموے پیارول پسپل نہیں گئے گئے اس چھا آپ کو دھایا میں آموے پاپ یہ میں پانچ سال محلو اپنے پیارول پیارول تشوف ان شہر چکل یہ ارمنی کے جیب آل اس نے کیا بائی تو آہ کیا بائی تو شون ٹا اللین ساتھ لیا ہے ٹا اللین ساتھ لیا ہے ٹا اللین ساتھ اللین ساتھ ارمنی کے جیب آل اس بیل جسی اللہ ہر نکھاڑا لگوا با لائے میں دون بای عمد بلائم محببوں ٹھیکی کونوہ اکاہر خدا ہے یہ تم اندسی بیل اللہ شہر نکھاڑا پنجا خوبہ مستور آپ اگر آپ ساہا کرنے اگر سیکھنے ساہا کرنے ساہم ہو مستواند اس لئے مرشاہ آپ باتیں مجام گا جیل پھر ایک کام آپ کرنا اگر آپ ایک وعدہ کرو گے جیز میں سرنڈ کروں گا جیل میں آپ اتنا ہی کام کرو سرنگر ائرپورٹ سے تہار جیل تک مجھے اندر چھوڑنے کے لئے آجاؤ میں گاندر بالوت بیرو سے آپ کے خلاف پھاروں آپس لکال دوں گا شیعہ تیود گرد پانسہ ہی آزار ڈگیر پنائے گھنڈی آتھارٹے وندس صحیح مہینی کرنا کہا تھا بے شپت منا دماغ شک نارف کشمی کے لوگ بڑے برقسمت تھے سنٹمنٹ کو ووٹ دیا کوئی سنٹمنٹ کو ووٹ نہیں ملا گیرہ سال جو میں نے ایم ایل اے کام کیا لنگیٹ میں ایجوٹیشن یوز کو ایٹنٹ کرنا ڈیولپنٹ سڑ کے بھی میں نے آپ سے تین تحصیلیں لے لیں میں نے آپ سے تین فائل رسیشن لے لیں میں نے آپ سے ڈگری کا لے لیا تین بلاک لے لیے لگا کرو لگے پیکنج لیے اس لیے کیونکہ میں نے شفیق اوڈی صاحب کو رائی صاحب کا ووٹ دیا ایک ووٹ سے جیت گیا بتا دو اگر میں نے آپ سے پہنسہ لیا حمد ہے تو بتا میں نے بارگنن کی کس لیے کی لوگوں کے لیے مجھے آپ کا ریسپیکٹ ہے میڈم جی مجھے آپ کا ریسپیکٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن دل جلا ہوں دل جلا ہوں دل جلا ہوں میڈنے منہ پاکی اس پلوائیم تلسل نفر میں شدو اس اصل بلکل بوئی تاستی اس یو ای پی شاید ایسا زکیاس صورت روک مہری یل میں کہہ لکھ ساڑھ پانس مہری نم ساڑھ گئے مشت نیم اختر سمر بیان پورماز یہ رشید کو اگر بیل ملی تو لیکن جو وہ پور لوگ بند ہیں ان کو بھی ملنی چاہے یہ تب یا نہیں آیا کتنے جیتی مون کیا کتنے گریب لوگ جاتے بیل کروائی کتنے کو وکیل دیا ایسا تھاکار کے تو من میں شن کے ہی بخار تو پیارا کس دماشا عمر سبا امس کرن پکا کم امس بارن واپس جیل تیجے یاد جیل اس میں بیٹو انچین نرشید نرنر موجہ سے امی چاس کتا جاد خطرناک بینی سکر دیتے سبین دفن کا سنستی جائے اگر میں جیل تھا بھی پریشان کے جن سکر سڑا نارس کشمیر ایم پی سیٹ قات شاہر شک اخلش لک موید لک مشانہ مویدی جیس آہ سمجھ کہاں شن خطر گول بوان امید شاہ جیس تے آہ کار مودی جی آپ تو کہہ رہے تھے کشمیر کے لوگ بڑے خوش ہیں تین سو ست رہنے سے لدا کے لوگ خوش ہیں تب لدا کے ایم پی نے وہاں دول بھی بجائے تاری تقریریں کی پارلمنٹ میں لیکن لدا کے لوگوں نے بھی پارلمنٹ الیکشن میں دیا جواب نارس کشمیر کی طرح جب لدا کا ایم پی جو تھا جو بی جے پی کا تھا جو بڑا اس سلطہ تھا تیسے نمبر پر آ گیا لدا کے لوگاں پاہدل مارش کر رہے ہیں ڈلی کی طرف اور انجینر رشید الیکشن کے بعد امید ہے دعا کریں سارے کشمیری رب سے رب زلجلال سے کہ میری پکی بیل ہو جائے لگی ہے امید ہے ہو جائے گی ہم نے کچھ کیا نہیں ہے دنیا جانتا ہے بے قصور ہیں اس کے بعد تین سو ستر کیسے واپس لانا ہے میں ہلا ہوں گا سٹیٹھوڑ کیسے واپس لانا ہے میں ہلا ہوں گا پینتیس اے کس طرح وہ ہماری حقوق واپس لانے میں ہلا ہوں گا کشمیر مسئلے کے حل کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے میں ہلا ہوں گا عمر صاحب محبہ جی سجاد صاحب آپ کو نہ دوستی کرنا آتی ہے نہ دشمنی کرنا آتی ہے تو یہ خوروکار یہ دمائی نہ آئی تھی چھنویں دلس اس کے لیے اتحار جی لانا پڑتا ہے اگر آپ چاروں آوگے نا مجھو بتانا مصور نمر وارس مصور ترینہ مرشی علم سوید چھواتا یار ایو تو یہ ترینہ پر بیشوی علتہ بکھر بیشو برکی ایو پانس لوگ اٹھا پڑت ہوئی تو یہ رنگ سائی ڈیو دبیو ایس تو ایو سبان لیتحار بان ایسرانہ ترہا ساتھ اس یہ اللہ ترہا ساتھ باب پسید تل کے میں مجھو ہائے امید شاہ جیسے اتنا کہوں گا جناب لڈا کے لوگ آپ سے کچھ نہیں ہیں لیکن جب ہم کچھ بولتے ہیں تو آپ ہم کو پاکستانی ہونے کی لیبل لگاتے ہیں پراکسی ہونے کی بات کرتے ہیں ہر کوئی جو بات سچ کریں لیبل اس کو لگاتے ہیں پھر کیا تمہیں کشمیر کے بچوں سے بات کروں گا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ پلٹکل ایشو ہے جب اس کو نہرو جی شاستری جی بڑے بڑے لوگ حال نہیں کر سکے گئے تو آپ بچوں سے بات کر کے کھا کر گئے بچے ہمارے ادھر بچوں کا خام کالجورٹ سکول میں ہیں آپ ہم سے بات کرو بچوں نے مجھے کہا ہے کہنا ہے امید شاہ جی کو آپ بلاو مجھے میں بتا دوں کہ وہ کہہ جاتے ہیں جب آپ ناغلینڈ میں آپ کہتے ہیں نارس اس میں ہم نے چھ ہزار ملٹڈوں کو سرنڈر کروایا آپ نے پہنچ چھ پیکٹ کی مبالکو آپ کو اچھا کیا آپ نے نارس اس میں آپ نے نیسلسٹ سوسلسٹ سب ناغلینڈ سے بات کی تو آپ کشمیریوں سے بات کرنے میں آپ کو شرم کیا بات رہی ہے آپ موڈی جی تو یوکرین جا کے بہت زنگ روکنے کی بات کر رہے ہیں ریشیہ اور یوکرین کے بھی میں مفاہمت لیکن کشمیری کو اپنے لوگ کہتے ہیں ان سے بات کرنے کے تیاری ہیں آپ خود کرو گے بات کرنے پڑے گی مجھ سے نہیں سب سریکھولڈر سے لیکن دوکہ مدو ایک سو چالیس ہندوستانیوں کو اور میں ہندوستان کی لوگوں سے ہاتھ جھوٹ کے کہتا ہوں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے سب دوکہ ہے جھوٹ ہے فراد ہے کشمیر میں کچھ نہیں بدلا سوائے اس کے کہ ہم صرف کوئی محلن نہیں کشمیر ایک زندہ قبرستان ہے ہمیں بولنے نہیں جا رہا ہے ہماری بات سنی نہیں جا رہی ہے ہم پورا من لوگ ہیں ہم بالکل امن چاہتے ہیں میں موڈی جی کچھ سے کہتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی فائنل ہم سب کو بلا ہم ڈسکس کرو اگر آپ کا سلوشن اچھا ہے مان لیں گے ہمیں کوئی ہمارے لئے کوئی ہمارے لئے کانگریس آپ سے بھی گئی گزری ہے سارے دکھ تو انہوں نے دیئے انہوں نے پیشے سے وار کیے تیپن میں پچھتر میں ہر بار آپ نے سامنے سے وار کیا پانچ آگست کو ہمارے لئے کانگریس اور بی جے پی مہربانی کر کے لخن پور سے باہر لڑے ہمیں انڈیا ایلن سے کچھ لینا ہے انڈیا سے کچھ لینا ہے ہم امن پسند لوگ ہیں اور جو میں نے جیل میں دیکھا بہت ہی اچھے لوگ ایک منی انڈیا منی بھلگ اور یقین کریں جیزن آپ نے مجھے نارت کشمیری لوگوں نے جتایا ایمانداری سے کہتا ہوں کشمیری ساتھوں سے پوچھ لیں اللہ وہ دو اللہ روپے کی مٹھائی جیل میں میرے نان مسلم بائیوں نے بانٹی کیونکہ ہم سب وہاں پر وقتم تھے ہم سب وہاں پر ملوم تھے مجبور تھے یہاں سارے کم نل نہیں ہیں اچھے لوگ ہر جگہ ہیں لہذا زیادہ میں نے اپر ٹائم لیا کل صبح میرے سارے ساتھی بارہ ملا آئے ہیں دلنا میں شاید پروگرام رکھا ہے کہیں گراؤنڈ بڑھا ہے پرمشن ہمارے لئے بارہ میں پرمشن بھی نہیں الیکشن کیمشن ہماری پارٹی ریشتر بھی نہیں کرتا پھر بھی ہم ہی آجت واہ 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 کیا بات ہے میرے سارے ساتھیوں سے گزارش ہے کل بارہ ملا مجھے کم از کم آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کا موقع نہیں لیکن ایک بات مجھے کہنی ہے ہم مجھے اپنے لوگوں سے کچھ کہنا ہے گی انہوں شرعہ رکھا چاہو اپسوشم کا ساتھ چاہیے میون مین پارٹی ویڈ کرنا جل سے بے گا خیرہ تو ایسا را دو کھلی نہر دیمان سنگو تولا تو یہ صوری ختم کرو تو یہ پھنا ہو تو یہ زمین دو بے رہا ہو امشوال لیڈا جم ساڑھا پانسے بہن کوئی نہیں کرتا بنا سو پنڈا منا بسونا سہر نہیں ہوتا تھوڑا کھلیو متشترہ ونشو ترکیس مال انہیں مال انہیں مال انہیں مال انہیں کیا ہو گستاون بھی ہو تھوڑا ٹالیمان والوں سے دعا میں جب بات ہوئی وہاں بھی مودی جی کی سرکار نے اپنا نمائدہ کا ہمیں بھی انکلوڈ کرو ٹالیمان سے دوستی کر رہے ہو ان کے لئے ہمیٹر لیڈ اور کشمیری کو دہزر کہہ کر ہمارا مو بند کر رہے ہو مودی جی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر ہندوستان کو وشو گروہ بنانا ہے ہم بھی خوش ہو جائیں گے پھر آپ کو ہم سے انصاف کی بنیاد پر اور برابری کی بنیاد پر بات کرنی پڑے گی کشمیر کو وونڈ میں کے لئے استعمال بات کیجئے اور ابھی میں نے تو میں یہ عرض کر رہا تھا جو بھی کل ہمارے پروگرام میں آئے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم ہے کسی کے خلاف کوئی نعرہ نہ لگائے نادامت سے آئے ستر سال کے اوپر کوئی نہیں آئے اٹھارہ سال سے کم کوئی بھی نہیں آئے بچوں کا کام سکول میں ہے کالیج میں ہے بڑے آرہم سے آئے کسی کو رستے میں تانگ نہ کریں کسی ٹریسٹ اجام نہ کریں پلیز اگر کوئی آئے گا مجھے نہیں پتا گھر والی بھی آئے گی نہیں جس جس کو آنا ہے ڈسپلن سے آئے کل ساڑھے نو سے دس کے بیج بارہ ملا میں آپ سے ملاقات ہوگی مجھے کافی میرے بھی اپنی رائے تھی کافی لوگوں نے مشورہ دیا تھا پہلے کی سندگر میں ہم کیپٹل ہے لیکن ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے کردار ہیں آپ نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ جو سارس پرسنٹ مور پڑے وہ موڈی جی کے نئے کشمیر کے لئے نہیں پڑے وہ صرف اس لئے پڑے کشمیری موڈی جی اور ان کے پروکسیز کو یہ کھل کر بتا دیں کشمیری اور کشمیریوں کی کشمیر اور کشمیریوں کی آواز انجی مرشید اعتحار میں بند ہیں لیکن ہم سب ان کے ساتھ ہیں کل اگر میں غلط کروں گا تو لوگ میرا بھی حجر کریں گے میرے قبر پر اگر میں کل وہی کروں جو مرحوم شیخ صاحب نے کیا بائی سال کے بعد رائے شماری کو کہا آوارا گھر دی تو میری قبر پر بھی پہرے لگیں گے خدا کا شکر ہے کہ میرے گھر میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے انہیں مجھے چاہیے آپ کیوں بلگنٹے پہرے میں چلیں میری سیکیورٹی میری لوگ میری طاقت میری لوگ اور میں اپنے سارے کشمیر کے لوگوں سے اور میری خدا نخواستہ پی ڈی پی اور این سی کے تمام کارکنوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے میں آپ کا نوکر ہوں مجھے پتہ ہے آپ انوسنٹ ہیں آپ کو جو بتائیں گے بہی کریں گے آپ میں آپ میں آپ سب کے لئے بات کر رہا ہوں یہ ہم سب کی ملکہ لڑائی ہے میں نے اس لئے کہا اگر واقعی ان کے پاس کچھ کرنے کے لئے ہے میں سب کچھ بولنے کو تیار ہوں یہی بنے سی ام بننا ہے کیا بننا ہے واقعی ہمیں نہ ڈرائیں بی جی پی کی ووٹ کی تقسیم انہیوی ٹائم زیادہ ہوا تھکا بھی ہوں دعا کرو کہ اے میرے رب میرے کشمیر کو آپ اس مصیبت سے باہر نکال دیں کشمیر مسئلے کا ایسا حل نکل آئے جسے ہندوستان کے لوگ سرحد اور سرحد کے اس طرف کے لوگ اور کشمیر کے لوگ سب مطمئن ہو جائے جسے جو سختیاں ہم نیچے نہیں ان کا خاتمہ ہو اور میں ہندوستان کے لوگ اسے کہنا چاہتا ہوں میں آپ کا دشمن نہیں ہوں میں ہی آپ کا سب سے بڑا اچھا دوست ہوں کیونکہ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِرَا میرے لئے میرا اللہ کافی ہے ملیں گے امید رہو حمد مطا رہو اور جب میں کشمیر کے بات کرتا ہوں میں پوری جمعہ کشمیر والدہ کی بات کرتا ہوں اب جمعہ کے لوگ بھی مار رہے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ وشواز گات ہوا باقی انڈیا الائر سے کیا ہوتا ہے راہل گاندی جی تو نام بھی نہیں لے رہے ہیں تین سو ستر کا کہہ رہے ہیں ہم نے اس دن کو یہ ریزلوشن دی ہے ارے تمہاری ریزلوشن باڑ میں جائے آگ میں جائے میں اس کے کیا کر رہا ہے میں کھل کے بتاؤ اگر راہل گاندی جی بتائیں گے کہ اگر ہمیں میجار کی ملتی ہے ہم پارلی میں بل پاس کریں گے تین دو ستر واپل دیں گے انجینر شیر قسم کھاتا ہے کہ میں بلکل ان کے پیشے چلوں گا ان کی پوجہ کروں گا وہ تو آپ کہیں گے نہیں کتنے اقتدار کے پوجہ رہی آپ کشمیر میں یہاں کتنا آپ کو how you play with the words all up ڈراما بالی بند کیجئے انہیں بے زندگی رہی اور ساوت کشمیر کے اپنے لوگوں سے گزارش کروں گا شپیاں میں خاص تو سے جو میں نے سنا آج ہی مجھے پتا چلا میرے ساتھی اور پی ڈی بی کے ساتھوں کے درمیان تھوڑا کچھ تو تو میں میں ہوا تھا جس کو لے کر میڈم نے بہت تگڑا تیز بیان دیا یہ پائنسہ کون دیتا ہے ارے میڈم جی اگر میرے جو بھی کسی کا ایجنٹ ہو رب سے دعا کروں کہ سارے ایجنٹوں کو اوپر والا لیس نابود کریں جو خاص تو سے بی جی بی کے ایجنٹ ہیں ہم اپنے لوگوں کے ایجنٹ ہیں زمین کے ایجنٹ ہیں میری شپیاں کے اپنے ساتھوں سے گزارش ہے میں بالکل خوش نہیں ہوا مجھے بہت برا لگا آپ کو کس نے کہا کس نے اجازتی کہ آپ پی ڈی پی والوں سے لگے یا کسی سے بھی آپ کو پتر کھانے چاہیں کسی پر مارنا نہیں چاہیں اگر میرے کارکنوں نے کچھ ذاتی کہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے مجھے اس کا افسوس ہے پی ڈی پی کے جتنے بھی وہ بوٹر تھے لیڈر تھے باقی تھے مجھے اصل کہانے گا ابھی کچھ نہیں پتا میں ان سے بھی ریکشٹ کرتا ہوا جوڑ کر کہ آپ میرے دل میں ہیں میں پوری کون کے لئے تحابے بیٹا تھا میں اے آئی پی والوں کے لئے نہیں بیٹا تھا لہذا وہ تلکیاں بول دیجئے وہ جس کو دینا ہے وہ میرے نام پر کہیں بھی کوئی کسی سے بتمیزی نہ کرے غلط بات نہ کرے لیڈر پھلال آپ نے مجھے مجھے چنا ہے اپنا نمائندہ لوگ مجھے گالیاں دیں آپ خاموش رہو آپ کی ترجمہ نہیں میں کروں گا آپ اپنا کام کرو نکل لے دو ایک بار نیا دیکھیں کہ یہ پارلمنٹ میں کیسے بولا جاتا ہے عمر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نارکشمی کے لوگ بڑے بدقسمت ہیں عمر صاحب گورا مت ابھی ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیوں آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا آئی نو باٹو ڈو وہ لوگوں کے لئے سڑھ پانی بجلی سڑھ پانی ڈی 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 سی بھی دیتے ہیں اگر انجینر شید ایم پی او کے واپن سیل جاتا ہے وہ ہندوستان کی ڈیموکریسی پر زور دار تماشا ہے وہ دنیا کہے گی اٹس اپھیک ڈیموکریسی اٹس اپھاڈ ڈیموکریسی ایم ناٹ افرید مجھے ڈرامت لٹ کشمیری جس آئے چلے 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 انہیویں میں نے آپ سب کا بہت ٹائم لیا آگے بھی بات کریں گے کل بارہ ملا ملیں گے اور پرسوں سے سوت کشمیر جائیں گے لوگوں سے کہیں گے کشمیر کی مجبوری ہے اے آئی پی ضروری ہے اس کے آگے کچھ نہیں کشمیر ماغیر احمد یمتی کشمیر جائل اسمانس با خدا میں نیزار احمد خبر تشیر کیا پراہ کو بھنزل شود میں محمد رجوع محمد رجوع ایسو شاہد بے موقع مشودی کیا کرو دیو آخ موقع باہمو کیا کرو اگر اے آئی پی ایس پتہ سیٹ ہیں با خدا با سو نمت لیڈر بنو یون اے آئی پی او تو امر سرمیان میڈم امین رساس آسان پیچارن پاور انکار مزا پزا ہلی کارٹو سویرہ گال فاگلن اے تھی غلمر کی بیگا لندن چاکرہ باگر آپ کام آسا جو اس لیے پراہ کرو دل ملاقات مگر ندام تسانی جو بیگ تھے جو خیال یہ نکن جائے مال آخری کیسے نگلتے ہو جو بس محمد مجیس باساں سودھ ہار 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 ہے گھنڈک وہاں سے اگل ساس کنو پاتی مپارشت اس میں بے دا مجمتہ آلیں انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی سچ کی ہوگی ہم دہشتگرد نہیں ہیں کشمیر تیرے رکھوالے ہیں بس کیتو شما شکریہ سلام علیکم خدا حافظ سلام علیکم خدا حافظ